سننے کے لئے آپ سے روبرو ہونے کے لئے آپ سے دب سمسانزہ کرنے کے لئے ہمارے بیچ پہنچے ہیں ماننی مکہ منتری مہدر جی کا یہاں پہنچنے پر حارتیک سواگت ابھی نظر کرتا ہوں ویوریشت باجبہ نیتا جیلا پرباری آدنی سری عمر پانرانا جی کا بھی یہاں پہنچنے پر حارتیک سواگت ابھی نظر کرتے ہیں باجبہ جلا دہکش آدنی سری ع clarity اندیویزلہ جی کا بھی یہاں پہنچنے پر حارتیک سواگت ابھی نظر مدھائک سرسہ آدنی سری گوپال کانڈا جی کا بھی آج کے صبح اوسطر پر پہنچنے پر حارتیک سواگت ابھی نظر کرتے ہیں مکہ منتری حریانہ کے پورو عراجنی سری سراکار آدنی سری جدیش چوپڑا جی بھی پہنچے ہیں آپ کا بھی یہاں پہنچنے پر حارتیک سواگت ابھی نظر کرتے ہیں آدھرنیا شریف پردیپ راتو شریعہ جی بھی پہنچے ہیں آپ کا بھی یہاں مہتنے پراناتیک سواگت امیندر کرتے ہیں میں آپ کا کم سمیں لیتے ہوئے میں نیویتن کروں گا آج کے صبح اوصر پر شریف سنجیب جائن جی آج کے جل سوادکارہ کرفنے ماننی ہے مکہمتری مہتنے کا پکڑی پینا کر سواگت کریں گے شریف سنجیب جائن جی اور اس کے اطرق بعد مکہمتری مہتنے کا سواگت کیا جا رہا ہے کہتے ہیں خوشیوں کے ساگر کے پار آگئے خوشیوں کے ساگر کے پار آگئے میرے گلے کے ہار آگئے گرطن دھونی سے گجا دو پر آگئن کو آج کی خوشیوں کے سوطر دھار آگئے جوڑ دور تعلیوں کے ساتھ پلیچ ماننی ہے مکہمتری مہتنے کا سواگت کریں موسیقی 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 کی جوڑ دار تعلیوں کے ساتھ پلیز اب میں بجارش کروں گا ہمارے بیچ ویراجمان ویدائق سرسا آدھنے سری گوپال کانڈا جی کہ آپ آئیں اور آج کے صبح افسر پر ماننی ہے مکممتری مہدہ کا سواگت کریں گوپال کانڈا جی بہت ہی آدھر مان سمان کے یوں گے بہت ہی اماندار دیششکی بکہ منتری جی آج ہمارے بیچ میں اپنا قیمتی وقت نکال کر سرسا کی جنتہ کے روبرو ہوئے ہیں کہ سرسا کی جنتہ اپنے سرسا کے پردیش کے وقاس کے بارے میں جو بھی کام رکے ہوئے ہیں آپ لکھ کر بکہ منتری جی کو دیجئے اور آپ کی سمشیائیں حل ہوں گی جن ساماد کا کاریہ کرم کہ مکھے منتری جی کا پورے پردیش میں سراہا جا رہا ہے کہ جنتہ سے ڈاریک آمنے سامنے بیٹھ کر جن ساماد کرنا اور جو بھی سجائی ہے لوگوں کے جو کام ہیں وہ پتا چلے کہ وہ میں بہت مکھے منتریوں کے ساتھ رہا ہوں اور ایک بار پھر آپ سب میرے سرسا واسیوں کو بتاؤں کہ ہم سب بہت سو بھاگے شالی ہیں سرسا نہیں ہریانہ پردیش کا ہر بھیکتی سو بھاگے شالی ہے کہ ایسا ایماندار مکھے منتری جو بھاگے شالی ہے کہ اپنی سب سمجھائیں آپ اپنے آپ مکھے منتری جی کے مخاربین سے سنیں گے جو بھی بات آپ لکھتا اب بھی دے سکنے ہیں کیونکہ یہ گھنٹا کا نیٹ گھنٹا کا پروگرام ہے تو سبھی کی طرف سے ایک بار پھر مکھے منتری جی کا میں بہت دل سے آبھار ریف کرنا ہوں سوالت کرنا کہتے ہیں شبہ لکھتا ہوں شام لکھتا ہوں شبہ لکھتا ہوں شام لکھتا ہوں منجل لکھتا ہوں مقام لکھتا ہوں وہ کلم بھی دیوانی ہو جاتی ہے دوستو جب میں مکھے تیتی کا نام لیتا ہوں ایک بار جو دار تالیوں کے شاہد مارے میں یہ مکھے منتری مہود ہے آپ کے ساتھ روبرو ہونے کے لیے ساتھ راہ نمتری تھے بھولو بھارت ماتا کی جائے آپ کی آواز شہر سے باہر نے نکلی تو دلی کہاں چندگڑ کہاں بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی دھنے بات اب یہ جو یہاں بیچ میں ہمارے ساتھی میڈیا کے ہی ساتھی ہمیں سے تو یہ اس کورنر میں آ کر کہ فوٹو لے لیں گے تو انتہا ہی ملی اچھی ملے گی کچھ ہی در آ جائیں کچھ ہی در آ جائیں کیونکہ بیچ میں جنتا کے اور ہمارے ہاں آجا اب آو میں آپ کہہ رہا ہوں نا وہ کہہ جو وہ کہہ جے وہ ٹھیک ہوں گا میں کہوں گا وہ ٹھیک ہوگا ان کا اپنا کام ہے اپنا ہی میتر ہے میری رکشہ کرنے والے ہیں جنتا بند کو کچھ ہی در آ جاؤ کیونکہ جنتا کے لیے مجھے سماد کرنا آپ کے لیے نہیں کرنا ہے جو بیٹھنا چاہے بیٹھ جاؤ کچھ میڈیا کے لوگ بیٹھ کے اگر کرنا چاہے تو بیٹھ کے گھ سکتے ہیں مجھے کو دکھتا ہی بس یہ جو کھڑے ہیں بیچ میں کون کھڑے سیکیورٹی والے سیکیورٹی والے بھی نہیں کھڑے رہیں گے سیکیورٹی والے بھی نہیں رہیں گے یا تو بیٹھیں گے یا سائیڈ میں جائیں گے ہمارے اس جنتا دناردن کے اور میری بیچ میں کوئی کھڑا نہیں چاہیے سیکیورٹی والے بھی نہیں چاہیے اور اور سائیڈ میں ہو جاؤ تھوڑا اوپر نیچے ہو جاؤ سائیڈ میں اوپر نیچے ہو جاؤ چاہے ہمارے یہ بہنیں سیکیورٹی میں ہیں چاہے یہ پروش بیٹھ جاؤ یہاں گیلری میں بیٹھ جاؤ یہ بیٹھ جاؤ یہ بیٹھ جاؤ یہ پیچھے ضرورت پڑے گی تو ماہی شہرہ کر دوں گا کھڑے ہو جاؤ بیٹھے لیڈ دو بیٹھے لیڈ دو بیٹھے لیڈ دو نا ان کا مائک سٹینڈ پڑا رہے کوئی دیکھ کر رہی ہیں کوئی سٹینڈ لگا کے اپنا چھوڑ کے بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیچ میں سڑھیوں پر کہیں بیٹھ جاؤ اور اگر کسی کچھا کرتی ہو تو یہاں گیلری میں آکے بیٹھ جاؤ پیچھے سے بیٹھ جاؤ یہاں کے آکے بیٹھ جاؤ کسی کچھا کرتی ہو تو کوئی دیکھت نہیں آجو 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 یہاں بیٹھ جاؤ یہاں بیٹھ جاؤں پیچھے یہاں سے نہیں یہاں سے نہیں جو پیچھے وہیں بیٹھ ہو یہاں سائدوں میں کھڑے ہیں ان کو کہا رہا بٹھ جاؤ بٹھ جاؤ بٹھ جاؤ بٹھ جاؤ کوئی دیکھنے چلیئے چلیئے یہ پیچ کی کیلتی سے بیٹھ جاؤں اپنے بٹھ جاؤں یہ در سائیڑ میں بھی چلیئے چلیئے ہو گیا چلیئے بولو بھارت ماتاج جی بیٹھ جاؤں بیٹھ جاؤں یہ کون کڑے ہیں چلیئے 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 اب جاؤں بنا جاؤں باتا ہوں جیسے ہم گھر میں بیٹھتے ہیں جیتنے سدس سے ہوتے ہیں اپنے پجرگوں کے ساتھ اپنے سیوجیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں بٹھ جاؤں بٹھ جاؤں چندہ بٹھ جاؤں چندہ بٹھ جاؤں بس اب اور نہیں بھائی اب کوئی ہل چل نہیں چی بہت اب انتروں دیکھئے آپ کو جانکاری جیسے ملی ہے میں اپنا جو جل سنواز کا کارکنم ہے یہ پچھلے تین چار مینے سے لگا کر کر رہا ہوں جس میں کالاوالی ویدانسوا اور رانیا ویدانسوا کیولا بھی سرسہ اور ایلنا باد ویدانسوا ہے باقی تھی سنیوک سے آج کا میرا کارکن سرسہ میں اور کسی کارن سے تھا اور وہ کارن ہے جو یہ ڈرگ پری ہریانا نشید ہریانا نشید ہریانا تھی سائیکل یادرہ سائیکل اتھو یہ پوری ہریانا میں چل رہی ہے ایک ستمبر کو شروع ہوئی تھی کررال سے اور سب کا مط یہ تھا کہ سرسہ جلا اور فتیابہ جلا یہ تھوڑا جیدہ پرحاویت ہے تو آپ کو ایک کارکن میں وہاں بھی آنا چاہئے تو میں نے روی بار کا دن سوچ کر کہ سترہ تاریک کا جو کارکن میں پہلے ہی سویریاں بنا لیا تھا تو مکھے کارکن جس کے کارکن میں یہ آنا تھا آتے سے میں وجہار ہوا کہ جن ساماد کا کبھل سرسہ نگر کے لوگوں کے ساتھ ایک کارکن کر لیتے ہیں تو اس ناتے سے آج کا یہ کارکن بنا کارکن کھولے میں تھا آپ کو پتہ ہی ہے جنتا بہون میں لیکن اندر دیوتا کے کارن سے اندر دیوتا بھی پرسند ہوئے انہوں نے بھی اپنا کام کیا خود باتنی ہم نے کہا وہ بھی اچھا ہے ہم نے سان بدل کے یہاں سی الیوز کے ڈے میں کیا وہاں بڑا سان تھا سب لوگ بیٹھ سکتے تھے لیکن یہاں چونکہ سان کی سیما ہے اس لئے بہت لوگوں کو اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی ہے تو میں سمجھتا ہوں جتنا دیر میں چلائیں گے اتنا دیر ینگ آدمی ہیں کوئی دکت نہیں ہے پھر بھی کسی کو دکتت آئے تو پیچھے بیٹھنے کی جگہاں سائیڈوں میں کہیں بھی فرش پر ہے وہاں جا کے بیٹھ جائے گا سارے گا کوئی ڈیفر نہیں ہم نے کم فیوٹر وڑوں کے ورسطہ کر دی ہیں یہاں کیوں بھی ہٹیش ہٹیش کاؤنٹر لگا رکھ کے کپ تک لگیں سارے لوگ ٹھیک ہے آہ تو ایک بات یہ ہے کہ جن سواد کے کارکہ میں آج میرے ساتھ ہمارے سینئر لوگ سینئر لوگ جیسے یہاں کے اپنے ویدھائی کانڈا جی ہے اپنے پائٹی کے ڈلاد دیکھش ہیں آبیتے چٹھالا جی ہیں سینئر ہمارے پائٹی کے نیتا جگدی شکڑا جی پردیپا تسریہ جی ہمارے رانا جی جو یہاں کے پروباری ہیں سب یہ ساتھ میں آئے ہیں بہت سینئر اور بھی یہاں ہیں لیکن اب سب کو تو سینئر کو بیچ میں سب کو بیٹھنے کے بعد یہ جائے کہ بھی سب کا سمان بھی بہت کرتا ہوں اور آپ سب کا بھی ابھی دنمر کرتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی سنکھا میں اور میرے بلاو پر یہ آئے ہیں اب جن سماد کا مدرب یہ ہے کہ آپ سے پاچھی بھاشنا کر کر کے کچھ بھی نیتا آئے گا کلا جائے گا تو سب لوگ کالیاں بجائیں گے باہر جاتے ہوئے اگر کوئی پوچھے گا کوئی تو کہے گا واا واا مجا آگیا بہت بڑی آہ بہت بڑی آہ کوئی پوچھے گا کیا بڑی آہ بہت بڑی آہ بس بہت بڑی آہ کچھ نہیں پتا لیکن کوئی ایسا کہے گا نہیں جی نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں سب ایکار ساجت تو جیسا جیس کا مانس ہوتا ہوں ایسا ہی بولنے لگتا ایک بار ایک ریشتہ اس کی گھتنا مجھے یاد آ رہی ہے ایک ریشتہ اس میں ایک رسوریہ تھا تو رسوریہ کیا وہاں کا جو خان سامہ کہلے ہیں یا وہاں کا جو سیوادار کہلے ہیں رام سنگھ نام پھل رام سنگھ کی پر بار ڈیوٹی تھی ورشوں سے وہاں اردانہ لوگ آتے آنکھ کے رات رکھتے کوئی دو گھنٹے کے لیے آتا کسی کی چاہے کسی کی ابوزن کسی کو رہنا اور بات میں جاتے ہوئے ایک وہاں ویزٹر بک ہوتی تھی اس کے اپر وہ رام سنگھ آکے سامنے رکھتا دیئے آپ آئے ہو اس کا کچھ دو شب لکھ جاؤ ہر کوئی اپنے من میں جیسا آتا تھا اب ایسے لکھ جیتا تھا سلکاران سالوں سال ایک دن ایک سجن آئے انہوں لکھنے سے پہلے دیکھا اس کو پڑھ لیتا ہوں انہوں نے دس پندرہ بیس پیج پڑھے تو دس پندرہ بیس پیج پڑھنے کے بار جاندہ تو اچھا لکھنا ہوا تھا رام سنگھ بہت بڑیا سیوہ دار ہے اس نے ماری سیوہ کے اچھا تھا پانے گرم مل گیا تھا نید اچھی آگئی کچھ لوگ ایسا لکھتے تھے کچھ اچھا نہیں ہے رام سنگھ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے یہ تو پروائی نہیں کرتا ہے یا تو مچھرو نے کاتایا یا پانے بھی اچھا نہیں گرم نہیں تھا تو یہ سیوہ دار تو اس کو بدل دنا چاہیے اب یہ کمنٹ الگ الگ آگئے تو جو لکھ رہا تھا جو آدمی وہ دیکھتا ہے رام سنگھ کو بلائے رام سنگھ کو بلائے یہ کیا بات ہے کچھ لوگ تو تمہارے بارے بڑی پرسنشہ کر رہا تو رام سنگھ بہت اچھا بہت اچھا اور کچھ تمہارے بارے میں کلافت کر رہے ہیں کہ رام سنگھ تو نگما آدمی ہیں بات کیا ہے تو جو آم پڑا مجدار تھا آم پڑا آدمی تھا لیکن مجدار کیا تھا کہ جی ساگ رام سنگھ پہ رام سنگھ رام سنگھ رام سنگھ اچھا آدمی آئے گا اچھی گال لکھ جائے گا مڑا آدمی آئے گا تو مڑی لکھا آئے گا تو یہ تو سامنے والے کا کیسا مانس ہوتا ہے وہ ویسے ہی سوچ کے سلا جاتا ہے اب مانس دونوں ملیں گے آپ کو اچھے والے بھی ملیں گے اور مڑے والے بھی ملیں گے خاص کر کے راجنیتی میں ہوتا ہے راجنیتی میں سب لوگ ایک جسے نہیں ہوتے ہیں راجنیتی کی بہنشاہ سننے والے بھی ہوتے ہیں ان کا بھی اپنا مینٹل سیٹ اپ ہوتا ہے یہ تو ایک طرف ہوئی اب اس بات چیز کو شروع کرنا ہے میں اپنی بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ پچھلے ساڑھے آٹھ سال نو سال مڑیانہ سرکار کو جلتے ہوئے ہو گئے کے اندرے میں بھی ساڑھے نو سال مہدی جی کی سرکار کو ہو گئے اب یہ جو سال دیل سال ہے یہ اپنے آپ نے ایک سیزن کا سال ہے کسیز کا سیزن ہے چنو کا سیزن آگیا سال پر آتا ہی ہے تو یہ سب سب پر لوگ یہ بھی کہیں گے کہ دیکھو جلسماد اب یاد آیا ہے ان کو جب چناؤں صرف پر ہیں تو بھائی دیکھو جلسماد تو جلسماد ہے چاہے چناؤں کے سن آیا ہے چاہے پہلے آیا ہے ایسا نہیں کہ پہلے ہم نے نہیں کیا ہم تو جب چناؤں سے ختم ہوتے ہی سرکار بنائی تھی 2014 میں تب بھی سارے پردیش میں گھومنے تھے کیا دنیا میں خراب ہوئے تو یہ پیڑ یاد رہے گا لیکن اس دو سال کے خراب ہونے کے بعد اگلا تیسرہ سال جو تھا اس میں ہمیں لگا کہ جترے کام وہ ہمارے نہیں کر پائے اس سمیں ان کے اوپر زور مارنا تھی تو ایک ٹائم ٹیپل ڈسٹرور ہوا تب ہم نے آپ سوچا بھی چوتھے سال میں جنتہ میں جا کر کہ آپ پوچھے تو صحیح کہ ہمارا جو کام کرنے کا سسٹم ٹھیک ہے کیا ہم جو کچھ اوپر بیٹھتے ہو جنا بناتے ہیں اس کا لاب نیچے پہنچتا ہے کیا سوچ کر کے لوگ بتائیں گے یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے جانے پر ہمارے سمرتر تھوڑا زیادہ ہوں گے ہے تو ایک فیڈ بیک ملے گا اور ورطمان میں جو جو کٹھائیاں سمسیاں کوئی کسی کی ڈیمانڈ میچے ہوں گے تو وہ بھی لے آئیں گے تاکہ اس بچے ہوئے ایک سال میں ہم سب کے جو کام بچے ہوئے ہیں اس کو تیز گردی سے جتنی گردی زیادہ کر سکتے ہم کروا لیں ایتو تو ہمارا پانچ سال کے ان دو سال کی جو بیک لوگ ہے اس کو پورا کرنے کا ہے جانتا جو سوچے سوچے یا وپکشی پارٹیاں جو سوچے سوچے ہمیں اس کی دکت نہیں ہے ہم کوئی رام سینگر ہے ہم جو ہیں تو ہیں سوچے ہمارا جیسا سوچے تو میں اسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اس سمیں میں ویوستہ پریورت پر کے کام بہت کیا ہے ہم نے کوئی پچھلی سرکاروں سے کم نہیں بلکہ اسے زیادہ کام کیا ہے زیادہ کیا ہے اور جتنے پیسوں میں وہ کام کرتے تھے اسے کم پیسوں میں کیا ہے اس کا کام بھی آپ کو پتا ہوگا کہ سسٹم میں ایک جو برشتہ چاروڑا جو لگا ہوا تھا ڈھون اس کو ہم نے روکنے کے کوشش کی ہے کہ یہ جو ہر آدمی راجنیتی کو اپنا دھندہ مان کر کے کرنا شروع کر دیا تھا نکیول نیتا بلکہ نیتاؤں کے چھوٹ بھائیاں وہ بھی ساتھ اسے لگی رہتے تھے چلو پلو پکڑھو لو راجنیتی نیتا کا اور اس کے تانسے ہماری بھی روزی روٹی چلتی جائے گی ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسے جو دھوڑ کپڑی ہے ان کو دھوڑ کپڑیاں کہتا ہوں جو مانڈ مانڈ لگا کر کے اور بلکل چلتے تھے سوڑے سوڑے کالر تانک ہے اب لوگ بھی پکڑتے تھے ان کو وہ اپنے اپنے لوگوں کی ضرورت ہو گئی تھی وہ کام کنا ہوتا تھا تو ڈھونڈتے تھے کس کے تو کرائیں گے آتیا پر ٹرانسفرگرنے جاتا تھا وہ کسی کو ڈھونڈتا تھا بھی یہ لیتا کا خاص آدمی اس کو لے لو چل بھی چلیں گے نکالو گاڑی گریب ماسٹروں گاڑی کہاں سے ٹیکسی گر گلا ٹیکسی لاتا تھا تل پہ پہ گئے وہاں تین چار دن رکنا ہوتا تھا تو کرایا ہوتل کا یا کوئی بھی جہاں رہنے کا کھرچہ کھانے کا کھرچہ کھانے کا ہی نہیں پیڑنے کا بھی وہ بھی کرنا پڑتا تھا پھر کسی کو ڈھونڈتے تھے اس سے سودے باج ہوتی تھی کہ اتنے بھگے ہیں بھئی دو تین نیر بعد کام کرواتا تھا کچھ نے کچھ وہ بھی جاتا تھا کیونکہ جو سارے ایسے کرتے تھے وہ کارنا میں تو کوئی نہ کوئی کروا بھی لیتے تھے پھر وہ اس کو کہتا تھا کہ چھل بھی کام ہوگا چھل واپس چلیں تو جو اجنگٹ ہوتا تھا وہ کہتا تھا وہ بھی ایسا ہے کہ گاڑی یہیں چھوڑ جاؤ دو ایک دن کا کرایا اس کو دے جاؤ میرے اور بھی دو لوگ ہیں ان کا بھی میں نے کام کرنا ہے کرا کے میں دو دن بعد آؤں گا تو بس میں چلے جاؤ اب وہ مو محسوس کر کے میرا کام ہو گیا چلو بس میں چلا جاتا ہوں آ جائے گی دو دن بعد گاڑی آ جائے گی گھر میں دور کر جاتا تھا کہ بھاگوار میرا ٹرانسٹر ہو گیا ماسٹر جی ٹرانسٹر کی خوشی لے کر کے اور وہاں سے چلتے ہیں بھاگوار نے کہتے ہیں بھائی تو اپنا آج شام کو بڑی حلوہ کھیر بڑا کے رکھ مٹھائی مانگا پروشیوں کو بھی کھلائیں گے میں اتنی دور تھا میں میرا ٹرانسٹر ہو گیا گھر کے پاس ہو گیا خوش تھی وہ بھی گھر پہنچا پہنچتے ہی دروازے پر بھاگوار کھڑی ہے مو نیچہ کی ہے کیا باف ہے تو جب خوش ہونا چاہی ہے میرا ٹرانسٹر ہوا ہے تو پتھی کو گاڑی دے کے کہتے ہیں پتہ نہیں یہاں پتھی کو گاڑی کیا دیتے ہیں ہمارے رکھتے سائیڈ میں جائے روہ کہتے ہیں جائے روہ تو پنجابی میں کہتے ہیں مر جانے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تو کھائی کہ ٹرانسٹر کرا کیا وہاں سے جب چلا ہے تو ٹرانسٹر ہو گیا تھا میرے پاس تو دو گھنٹے بعد پھر فون آ گیا کہ جو ٹرانسٹر مصر جی کرا کے گئے تھے وہ ٹرانسٹر کینسل ہو گیا اور اور کوئی کرا کے لے گئے یہ کاریاں ہوتی تھی آپ میں سے کوئی آتھا پک ہو یا جس کے پریوار میں کوئی آتھا پک رہا ہو یا ریٹائیڈ آتھا پک ہو ہے کوئی آتھا پڑا گرو آپ پہ جو میں بات 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 رہا ہوں اس میں کتنا سٹر ہو گرنا جوٹ ہیں ایسا یہ کہتا ہوں اچھے 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 تو یہ گھرگر کی ماسٹروں کی کہانے اور اب جو ہے جہاں پر ٹرانسپر میں کچھ ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے آپ بتاؤ جو بیٹی میں ہاتھ کڑا کر رہے تھے مائی کی جو دو بین کو اس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے جو سٹیشن بھرا جاتا ہے اس کا جو سینئے لے لو اس کا جو سینئے ہو وہ تو اوپر تلا جاتا اس کے جگہ اسے جونئے کوئی نہیں جا سکتا اور ہر کسی کو اپنے چوائش کے ساتھ سے سٹیشن ملتے ہیں دھار 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 سٹیشن مل جاتے ہیں دو ہی دن میں جتنے ہیں تیچر ہیں چاہے دس زار سٹیزار سب پر ٹرانسپر ہو جاتا ہے ابھی آج کل جو بیٹی والے پچھلے کچھ سالوں سے پریشان تھے کل پندرہ تاریخ سے ان کے سٹیشن مانگنے شروع کر دیئے ہیں اور اگلے اور پندرہ دن میں جو بیٹی دوزار چار جو بیٹی دوزار آٹھ جو بیٹی دوزار گیارہ جو بیٹی دوزار سترہ سب کے ٹرانسپر بیچوائی سب کے ہو جائیں گے اور کسی کے کوئی پریشان نہیں آئے گی سسٹم سے سب ہوتا ہے ایسے ہی نوکریہ اب جب دس سال پہلے کسی پریوار میں بچہ پڑھ لے کر کے بڑھا ہوں گیا اس کو نوکری کی ضرورت ہوتی تو ماتا پتہ کو بھی چنتہ ہوتی ہے بچہ بھی ماتا پتہ کو پریشان کرتا ہے تو نوکری کے لئے کیا کرنا پڑھتا تھا کیا کرنا پڑھتا تھا دس سال پہلے دس لاکھ وہ تو جدلی بڑی نوکریہ اتنا بڑا کرنا پڑھتا تھا چھوٹی نوکریہ تو پانس لاکھ اتنا بیچ کے دس لاکھ نہیں تو پچاس لاکھ نہیں تو ایک کروڑ کروڑوں روپے کے دھندے بھی ہوئے ہیں اور یہ ٹھیک ہے کہ آج کوئی ہاں تو نہیں کرتا میں پیسے جل کے نوکری لگا ہوں لیکن ایک بار کسی ایک جلے میں میری اردیکاریوں کے سب میٹنگ کل رہی تھی اور میں یہ کیسہ جب سنایا تو میں نے کہا کوئی آپ میں سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا لیکن سرکاری نوکری میں کتنے لوگ لائن توڑ کر کے اور اپنے جگار تگار سے نوکریاں لے کر کے آئے تو ایسے لوگ کتنے پرسنٹ ہوں گے میں نے ہاتھ نہیں کرے گر آئے ایسی پوچھا ایسے کتنے پرسنٹ ہوں گے تو کیتا ہے پیتیس پرسنٹ ہمارے ایسے ہوں گے پوکتہ پچاس پرسند ہوں گے پوکتہ ساٹھ پرسند ہوں گے اس بھائی سبا میں اپنے آپ بتا رہے ہیں یہ نہیں میں نے پوچھا کہ اس میں سے کون تھے پوچھنا سب ہی نہیں لگتا کیونکہ اب تام کر رہے ہیں سرائز نوکری کر رہے ہیں جنندے ہو گئے ہو گئے لیکن آج پچھلے آٹھ سال میں کیا کسی سے کوئی پیسہ مانگا اور کسی نے مانگ بھی لیا ہو تو بتا جانا چوبیس ہنٹے نہیں پڑھنے دوگا اور آپ یہاں شہر میں میرے پاس ایک آنکڑا ہے شہر کے اندر یعنی آج امبالا اپنا یہ شرسہ شہر کے لوگوں کی میرے پاس داتا ہے چار سو ستانوے لوگوں کی پچھلے آٹھ سال میں اسرگار کے نوکریوں لگی ہیں گروپ A, B, C, D چار سو ستانوے یہاں کوئی ایسا ہے جن کے اپنی نوکری یا پریوار میں کسی کی نوکری یا پڑوسی کی نوکری لگی ہو کوئی ایک دو تھی چار پانچ ستانوے کچھ ہمارا لینا مجھونا نہیں ایتنا ہی ہے کہ آپ کو آبھاس کرانا ہے کہ ایسی نوکرییں لگی ہیں ہمارے ایک کو ایچیس کی نوکری شام کو پانچ بجے انٹریو سواپت ہوا کیونکہ ان کے لئے انٹریو ہوتا کلاس ون اور ٹو میں تھری اور فور میں کوئی انٹریو نہیں ہوتا پانچ جنٹریو ختم ہوا ایک چیس کا میرے پاس کون آیا کہ جبانے انٹریو پورے ہو گئے میں نے کہا ارگل کب نکالیں گے کہ جب پرسوں نکالیں گے میں نے کہا پرسوں کیوں نکالیں گے یہ پانچ بجے گے ہیں پانچ بجے کے پاس سارا میڈیا کھلا ہے لسٹیار ہے نگیاں تیار ہے میں نے کہا ابھی پھٹا فر لسٹیار کرو اور میڈیا کو دے دو چھے بجے رزن نکال دیا تھا بچے ابھی انٹریو دینے والے اپنے گاڑی میں بس میں گھر نہیں پہنچے تھے راستے میں ان کو پتا لگے ابھی یہ سلیکٹ ہو گیا ہے نہیں ہو گیا بہت دیکھو تھوڑا سا کٹھائی ہوگی کیونکہ بھیڑ زیادہ ہو تو کچھ لوگ ابھی کھڑے رہے ہیں لیکن جو آئے ہوں گے جائے باہر بھی ان کی ویوشہ کرا دو ان سب کی بات جو ہے جو بھی ہوگی ان کی سنکے جائیں گے چندہ بس کریں بس میں جو بھیڑ ہوتی ہے بس میں جو بھیڑ ہوتی ہے تو کنڈکٹر اندر گھوستا ہے تو جگہ بڑا ہی لیتا ہونے چلی بھائی آرام سے بھائی اب یہاں خوڑا بہار تولیس وڑے خوڑا گنتول کر لیں بہار سے مات آنایں خوڑا بہار کر دیں بہار کر دیں ارے اکتر تو کر دوں کوئی بات نہیں دکھے نہ بھارو آرام سے آج من کر دوں بس بھائی دیکھ کر دیں باز میں بہار بھی جا کے سن لوں گا میں چھوڑی در تو یہ میں نوکریوں کے ویشہ بتا رہا تھا یہ دیوستہ پریوارتن کے کام ہے اس کو سمادھی سمجھنا ٹھیک ہے نا سماد کیا اول اتنا ہی نہیں ہوتا کہ میری سڑک خراب ہوگی میری نالیں خراب ہوگی گلیں خراب ہوگی سماد میں یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے آپ کو اچھا لگا کہ نہیں لگا اب ایک اور ویشے بتاتا ہوں جو بسہ سے جڑا ہوئی آئے گا پہلے اندازیں بہت چلتے تھے کوئی بھی بات پوچھ رہی ہو تو اندازوں سے پوچھ بھی بول دو سامنے والے بات جواب ہی نہیں ہوتا تھا ہاں جی ٹھیک ہو سکتا ہے جیسے اداڑک کے لئے اگر میں پوچھوں آپ سے کہ سرسہ شہر کی آبادی کتنی ہے ہم میں سے ہاں بتو دو لاکھ پیس جا نقل ہماری آپ نے لگتا کہیں سے اور کوئی بتائے گا اور کوئی بتائے گا نقل میں ضرور نہیں ہے کوئی پاس ہی ہو جائے ہاں ایک لاکھ ہے ایک لاکھ کی کیا نہیں ہے جار دو لاکھ دو لاکھ تارہ جار دو لاکھ پانچ جار چلو کچھ نہ کچھ بول دو کچھ تو رہی ہو گئے دیکھیں یہ سارے انمان ہیں اب انمان سارے بند ہو گئے ہر جگہ کے اب انمان بند کیسے ہوئے جیسے میں آج اس مہینے کا جو پچھلا مہینہ چلا گیا اس کی 31 تاریخ کا جو آنکڑا ہے ہم ہر مہینے کے آخر میں ایک آنکڑا وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہر گاؤں کا ہر شہر کا وہ آنکڑا ہے دو لاکھ سات ہزار ایک سو چاریس سرسہ شہر کی آمدی اور پریوار ہیں چھتپن ہزار چھے سو پندرہ اب آپ کہیں گے اتنے اگزیک کہاں سے آئے فیملی آئیڈی ہر پریوار کی فیملی آئیڈی ہو گئی ہے ہر جو نیا آنے والا جو بھی ابھیاگت ہے ہمارا مہمان ہے جس کا اجنم ہوتا ہے اس کو انٹری ہو جاتی ہے اور ہر آدمی جو بھگوان کو پیارا ہو جاتا ہے اس کی انٹری کٹ جاتی ہے اب ایک ڈائنمک سسٹم بڑھ گیا پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا دس سال پہلے گھڑتی ہوتی تھی یعنی دس سال تو اس بار تو دس سال میں بھی نہیں ہوئی دوزار گیارہ کے بعد اکیس میں ہونے تھی اور وہ کوئیڈ کے کارنے سے چوئیس میں ہو رہی ہے تو یہ ایکزیکنیس ہے ہمارے یہاں جتنے بھی پریوار یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سب کا فیملی آئیٹی بنا ہویا ہے کیا اگر کسی کا نہیں بنا تو وہ آت پڑے کرو ایک دو چلیے ہم نے کمپیوٹر والے باہر بلا رکھے ہیں دیکھیں آپ دونوں بھی چلے جانا ماں کچھ نہیں کرانا پریوار کے سدستوں کے نام بتانے ہیں ان کا پتا جی کا یا پتی کا نام ان کی ڈیٹوبر جو یاد ہے وہی بتاؤ باقی ویریفائی بعد میں کر لیں گے لیکن کم جیسے کمیں ایک نمبر آپ کو مل جائے گا آج ہی کہ یہ آپ کا فیملی آئیٹی نمبر ہے پھر ویریفیکشن کے بعد جو جو پوچھنا ہوگا جو خود دھر جائے گا پوچھا ہے گا بعد میں اس کی سوئیدہیں آپ کو ملنی شروع جائیں گی دو اس کے کارن بتائیتا ہوں فیملی آئیٹ بنانے کے ایک تو ہر پریوار کو سرکاری سیوائیں یو جنائیں اس کا لاب اسی کو ملے گا جس کی فیملی آئیٹی ہم نے تھا سریعہ سرکار کی سیوار یا کوئی یو جنہ اس کا لاب نہیں مل پائے گا ہم نے آئیٹی فیکشن کا ایک سسٹم بنایا کہ کوئی پاتر ویتی ہی لے کر کے جائے آپ پاتر نہ لے جائے آپ پاتر بہت لیتے تھے پہلے لیکن جس جو ڈیزر کرتا ہوں وہ لے تب ہی تو سماج میں نیا کی بات ہوگی اور دوسرا یہ جو ہم گرانٹ بھیجتے ہیں سرکار کی نگر پالکہ کو گاؤں میں گرامین پنچائت کو وہ گرانٹ اسی پی 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 میں فیملی آئیٹی میں جو آبادی ہے اس آبادی کے ساتھ سے ہی آئے گے اگر کہیں سو لوگوں کی فیملی آئیٹی مانو کسی کارن سے نہیں بنی سو لوگ بطلو 20-25 پہ تو یہ ماند کے چلو کہ اس کی ڈھائی لاس روپے کی گرانٹ کم آئے گی ایک آتمی کا لگ بک 25 روپے آ جاتا شہر پہ سٹیٹ گورنمنٹ کا جدنی آبادی ہے اسی ساتھ سے گرانٹ آتی ہے تو ہم چاہیں گے کہ سٹیٹ یعنی اپنے شہر کی گرانٹ تو پوری آنی چاہیے آنی چاہیے تو گلتی سے کوئی کوئی رہ جائے تو اس کی فیملی آئیڈی بڑھا دیں نقصان کوئی نہیں یہ فیملی آئیڈی کا اتنا یہ جھوٹ جو ہے سچ میں بل جائے گا فیملی آئیڈی بڑھنے گوا جھوٹ نہیں چلے گا سچ آئے گا ہاں اس میں کہیں کہیں کسی کسی کی نیا کام ہے کچھ گلتی بھی ہو سکتی ہے گلتی کوئی جانویت نہیں کی جاتی کئی بار کوئی ایرر ہوتی ہے تو اس ایرر کو ٹھیک کرنے کے لئے پروسس چلا رکھا ہے آپ سرل کے اندر پر جاؤ سرل کے اندر پر اپنا سکھایت جو ڈالنیاں ڈالو انکم کی جیاد پر ہوتی ہے بارکی جیادہ نہیں یا کسی کا نام ہوتا کسی کی ریٹا بورتی ہے تو وہ ساری لکھو گے تو ادھرے من سروے کر کے اس کو ٹھیک کرا جائیں گے اور کافی ٹھیک ہوئی ہیں تین سواتین لاکھ ایسی اس پر آئی ہیں ایپلیکیشن دو لاکھ سے اوپر ٹھیک ہو گئی ہیں بارکی جو بچے ہوئی ہیں وہ سروے کر کے ہم ٹھیک کرا رہے ہیں ہر کسی کی ٹھیک ہوگی اس کے کرد لگنے کی عوشبتہ ہوگی وہ بھی لگائیں گے جائے وہ فیملی آئیڈی ہو اور جائے پروپرٹی آئیڈی ہو اس کام کریں گے جب یہ فیملی آئیڈی سب کے پاس سب کے ہمارے پاس آ گئی تو ہم اس میں ایک اور نیا کام جو کبھی پہلے کس نے سوچا نہیں ہم کر رہے ہیں کہ ہر کسی کا date of birth جو verified date of birth ہے وہ ہمارے پاس ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی جس کا date of birth ہو اس کو ایک شب کامنا سندیش بھیجتے ہیں آپ میں سے کسی کو شب کامنا سندیش ملا ہے کبھی اپنے جنہ دن کا ملا جی ملا کیتنے سا دنوں کو ملا میسیج ہی ہوتا اور کس نہیں ہوتا اور ہر دن ہم ایسے لوگوں کو شب کامنا دیتے ہیں اور سنیوگ سے آج جیسے میں یہاں ہوں صرف سا شہر کی اگر میں بات کروں تو آج آج یعنی 16 ستمبر 428 لوگ کا جنب دن آج ہے ان چار سو ٹھائیس کو اس سالی کے مادیم سے بہت 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 شک کامنا میں نے ڈی سی صاحب کو کہا تھا کہ کچھ دو چار لوگ جن کا جان دن ہو آج بھلا لے نا زرہ منج سے ان کو بھلا کے کچھ چھوٹی موٹی کیوپ دے دیں گے انہوں نے تین چار لوگ گویا ہے یہاں سارے بزرگ ہی بزرگ ہیں وہ چھوٹے ایک چھوٹا پتنی موہلال دوڑیا پتنی ہے یا پتا کا نام ہوگا جو بھی ہوگا اس میں لکھانی ہے من پال سن او جوہرہ رام رانہ پرتاپ سن او مامن چن میانک سن او سندی میانک بالک ہے تاکہ سب بڑی آئیوکے ہیں ان کی سولہ ستمبر کو سب کا جنب دن ہے آئے ہیں کیا یہ آجاب سب آجاب سب کو جو بڑے بزرگ ہیں ان کو بھی سممان کریں گے اور جو بھالک ان کو آشیرواد دیں گے میانک ایک پرتیق ہے کیونکہ ہیں تو چار سو ٹھائیس سب کو تو نہیں بلا سکتا تو میں نے کبھی پرتیق روپ میں دو جار ہوں گے تو زرہ سب کو ایک میسے چلا جائے گا آنے دو ان کو اس بیچ میں دوسری بات پہ پوچھ لیتا ہوں ہم میں سے جو اپنے ساتھ کوئی اپنی کوئی شکایت ہے کوئی اپنے دیویلپنٹ کرنے کی مانگ کو لے کے آیا ہے یا کسی کی کو گھٹھ رہی ہے ایسا کاغذر لکھ کر کے لائے ہیں اچھا نمشکار یہ بینجی ہیں ہماری سویتا گروور یہ محلال دوڑیا کون ہے آپ کے پتا جی پتا جی کا نام لکھا ہوا آپ کو یہ شکا منہ سندیش اور ایک آپ کے لئے دنیواز آپ کو جنم دن کی بہت 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 آئی بہت 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 آئی پتہ تھا نا جنم دن ہے آگ چلی 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 آگے سے آؤ ان کا کہنام ہے رانہ پرتاپ سنو مومن چند تو کبھی جنم دن پہلے بھی یاد آیا آپ کو ہر سال آتا تھا یاد پہلی بار میسیج ملا چلی آپ کو بہت بہت شکا منہ یہ سندیش اور یہ آپ کا سمان بہت بڑی بہت بڑی تھنے بات تھنے بات بہت بہت آئیسا نہیں کرو ایسا نہیں کرو آپ کی تو آئیو بڑی ہیں میرے سے بھی بھائی آگے چلو کون ہے ہو گئے چلی اچھ یہ آرہے ہیں آرہے ہیں میانگ بھی آگیا اس میں ایک شکدیو سنگھ ہے ایک منتال ہے اور ایک میانگ ہے آنے دو بھائی آنے دو بھائی آنے دو بھائی آنے دو بھائی میانگ کی درشی آیا آو ینگ مین آئی 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 دیکھو سب سے پہلے ہی آیا آرے شب بہت میانگ کیا بات کونسی کلاس میں پڑھتے ہو پہ پڑھاتے ہو پڑھتے ہو تمہارا شکہ امنہ سندیش اور ان کے لیے کیا ہو سکتا اس میں چوکلیٹ کس کو کھلاوں گے کس کو کھلاوں گے بس باہر نہیں آنے دوستوں پہ بھی کھلاوں اور سنو کہانی کہانیوں کی کتاب یاد ہے چاہر کہانیاں پڑھتے ہو ایک کہانیوں کی کتاب پنچ دنپر کی کہانی پڑھنا بہت اچھے ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو شاپا شاپا چلا شکھ دیو شکھ دیو جی وہ ستر سال عمر لگ دیتا نہیں تا ڈی ستر سال عمر ہے کیا جائے لگ کالے والے پھونچ رہا پھر اصلی ہے کالے اصلی ہے نا بہت سال عمر آو بھائی من پال جی بہت 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 ہی آپ کو شک کامنا بہت بہت شک کامنا بننے والا بننے والا اب میں تنا ایک وشہ ہے من کی ویدنا جو ہے وہ آپ کے سامنے پرگر کر رہا ہوں جب مسیحہ کرکا انہوں کرنا شروع کیا لوگوں نے چتہ کیا شروع کرنی پتا کیا کیا کہ ان کا تو ان کو کیا پتا ان سمیدناوں کا جرن دنکار اس کا ان کا کون سپنا پریوار ہے اب یہ بات جو لوگ کہتے ہیں مجھے ترس آتا ان کی سوچ پر میں یہ کہتا ہوں میں جس جن سے کام کر رہا ہوں میں ہریانہ کی دو کروڑ اسی لہ خواباتی کو اپنا پریوار بانتا ہوں یہ سارے میرے پریوار کے سجسے ہیں یہ میرے پریوار کے سجسے ہیں ان کا دکھ سکھ سب میرے ذمہ ہیں اور اسی میں سے آخرتوں کو کتنی سسٹم کتنی بستائیں بنیں پریوار میں کوئی گریب آدمی بیمار ہو جائے اسپتال چلا جائے اس کو علاج کے پیسے بھی اس کو نہیں ہے پہلے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا اگر کوئی ہمت کر کے اس کا علاج کراتا تھا تو اس کو گھر کا کوئی نہ کوئی سمان بیچنا پڑتا تھا کوئی اس کو اپنی پروپٹی بیچنا پڑتا تھا یا کرزہ لینا پڑتا تھا رسدار سے پڑوز سے جو علاج کرانے والا تھا پتہ نہیں وہ بچ پاتا کا نہیں بچ ساتا لیکن اس کے کرزے کے نباو میں جس نے کرزہ لیا ہے وہ ضرور اس کی حالت پراب ہو جاتے تھے پرزہان منتظر جی کے مند میں جب ایچار آیا تو نے یوجنا شروع کی آیوشمان بھارت اور یہ آیوشمان بھارت میں ہر گھڑی پریوار کے لوگوں کے علاج کے لیے پانچ لاکھ روپے کی انہوں نے بھی بستہ کر لی پانچ لاکھ پریوار پانچ لاکھ روپے حریانہ میں بھی ساڑھے پندرہ لاکھ لوگوں کا یہ سواست بیما ہوا ہمیں لگا کہ اس میں اور تھوڑا ایک لیول بڑھانا چاہیے کہ اندر کی یوجنا میں تو ایک لاکھ بیسزار روپے تھا اس سمیں کب دوزار کیارہ میں ہم نے اس کو ایک لاکھ اسیزار روپے کر دیا کہ ایک اسی تک کے لوگوں کو بھی لام ملے اس میں چودہ لاکھ پریوار اور جڑ گئے اس کے بعد پھر لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ اور بڑھانا چاہیے چاہے تھوڑے پیسے بھی لے لو ہم نے ان کی بات مان کر کے اب نئے آٹھ لاکھ پریوار ایک لاکھ اسیزار سے لے کے جن کی تین لاکھ تک آئے ہے مہینے کی پچیزار روپے بھی ایوریج ہے ان کو بھی پندرہ سو روپے سال کا سوہ سو روپے مہینہ لے کر کے پانچ لاکھ روپے کا بھیمہ ان کا بھی کروا دیا کیونکہ ان کو فارم بھرنا پڑے گا فارم بھر کے پوٹر پر جا کر اپنے پندرہ سو روپے جمع کرائیں ابھی ایٹی ایم پیٹی ایم سے کرایا ہے ایک آدو دن میں کیش کا بھی ہو جائے گی ویس تھا پھر سی ایس سی پر قیش جمع کراؤ جو امپلائی ہوگا پندرہ سال سے لے کے پتیزار کے بیچ میں جس کی سیلری ہے وہ سوہ سر کے اپنا تنخواہ میں سے کٹ آتے ہیں تاکہ ان کو بھی پانچ لاکھ روپے کا لاب مل جا ہے اور اس میں سرسہ شہر کے لوگوں کو بھی کافی لوگوں کو لاب ہوا ہے یہاں ابھی تک جو ریشتر ہو گئے ہیں انتالیس ہزار آٹھ سو چالیس لوگ اس میں ابھی ریشتر ہو گئے ہیں اور اس انتالیس ہزار آٹھ سو چالیس میں سے پچھلے دو تین سال میں جنہوں نے لاب لیا ہے پریواروں نے اس میں تین ہزار نو سو چھانے میں یعنی دس پرسنٹ لوگوں نے اس کا لاب بھی لیا ہے کل راشی گیارہ کروڑ پچیس لاک گیارہ کروڑ چھپیس لاک یہ راشی کا لاب بھی ایسے لوگوں کو ہوا ہے کل بلا کر کے سات سو کروڑ روپےہ ہریانہ کا ابھی تک ہوجنا میں ہمارا سرکار کا خرچ ہوا ہے سات سو کروڑ ہوتا ہے جبکہ یہ پیسہ لوگوں کو اپنے گھر سے لگانا پڑتا یہاں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کے پریوار کا کوئی سدس سے اس کا علاج ہوا اور اس پال میں اس کا پیسہ نہیں لگا ایسے کوئی ہیں کتنے چارے لوگ ہیں یعنی تین ہزار نو سو چھانے میں لوگ ہیں شہر کے جو بنی لکھے ہوئے ہیں اور جن کو اچھا راشی جن کو لاب ہوا ہے پریواروں کو ایک ہے منگل سنگھ سنو گردیو سنگھ ان کے پریوار کو پچھلے تین سال میں آٹھ لاکھ پچھونہ زار پہ کا خرچ یہ ان کا بچا ہے یہ نہیں پریوار جس کی آئے ایک لاکھ اسی زار سال کی ہے اس کو آٹھ لاکھ پچھونہ زار پہ اگر بھرنا پڑ جاتا تین سال میں تو کیا آلت ہوتی ایسے ہی دوسرا نام ہے بھارت بھوشن سنو وشونات اس کا بھی چھے لاکھ پریپنہ زار کو کلاب ہوا ہے ایسے ہی نیلم بکرا ان کو بھی چار لاکھ بیس سی زار کا لاب ہوا ہے منجیت کور ان کو چار لاکھ پچھونہ زار کا پیدا ہوا ہے شیطل رانے تین لاکھ چھہ سی زار کا پیدا ہوا ہے یہ پانچ نام میں نے دیشتا نہیں مجھے دیئے ہے کوئی ان میں سے یہاں بیٹھا کوئی کون کون ہے اجھے دیچ میں ہے چلی وہاں ہی خڑے خڑے بتاؤ مائک دو ان کو مائک اپنا نام بتاؤ اور کیا آپ کو ہوا تھا ہسپیال میں گئے تھے ہاں آپ کو ہسپیال میں کہاں علاج ہوا لیکن پی جی چندر میں تو پیسہ نہیں لگتا باد میں لگتا تو باد میں بھی پھر یہ لگا نہیں ہے آپ کو یہ جو لاب ہوا ہے تین لاکھ چھہ سی زار کا یا ان کا بل دیا ہوگا سرکار نے کیونکہ آپ سرکاری ہسپیال جو باہر کے ہیں یہاں ریانہ میں میں نہیں کیا باہر کے جو آیو شمان میں جن کا ریششن ہوتا ہے ان کا بل وہ سرکار سے الگ سے لے لیتے ہیں کیونکہ چندیگڑ کا پی جائی کا ہے ہماریانہ کے لوگوں کا وہ پیسہ ان کو ہمیں دینا پڑتا تو اس لیے لکھا ہوگا اور کوئی ہے کیا نام بھائی تمہارا مانگل سنگھ کیا تکلیف ہوئی کیڈنی خراب ہے ڈائلسز چل رہا تو جو ڈائلسز کا ہر ہفتے کا یا مہینے کا جو خرچہ وہ رگلر وہاں جا رہا ہوگا ہے نا تمہاری ڈائلسز کا پیسہ تو نہیں لگ رہا نا پھٹا سال کا ہوتے ہمارے میں جاتا ہے سائنکرا کے لے ہاتا ہے اس کی پینچن پڑ جاتی ہے کوئی دخواہست نہیں کوئی دستاویز نہیں کوئی دفتر نہیں کہیں لی جانا کہ وہ لوگ آدمی آیا گا اور اپنے پینشن بچ جائے گی اور ایسے 534 لوگوں کی پینشن یا اپنے آپ بنی ہیں جس کو کہیں کہیں آنا نہیں جانا پڑا 534 یا ایسے ہیں کوئی جن کی اپنے پینشن بنی ہو ایک دو ٹھیک ہے دن میں آ گیا اب تو میں پوچھ ان کو رہا ہوں جو ساٹھ سال کے ہو گئے اور جن کی پینشن بھی نہیں بنی ہے جن کا فیملی آئی ڈی بنا ہوا ہے ایسے آپ ساٹھ سال کے ہو گئے ہن نہیں میں تو یہاں جو بیٹھا ہوں ان کی پوچھ رہا ہوں باقی بتاؤں گا جو یہاں بیٹھے ہیں جن کی پینشن نہیں بنی ہے ایک دو تین چار پانچ سے سات آٹھ آٹھ لوگ ایسے ہیں ارے بچہ کم کڑا ہوئے پہل جاتا پہل جاتا تو اس نے گلتی سے ہو پڑا کر دیا تو یہ جو ساٹھ سال سے اوپر کے ہیں یہ سب دن کی پینشن نہیں بنی ہے یہاں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ اگر آپ کو ابھی جا کر کے میں کہوں کہ اپنی پینشن بنوا کے آؤ تو چلے جائیں جائیں ٹھیک ہے ان کو باہر یا کمپیوٹر پر لوگ بیٹھے ہیں ان کو لے کے جاؤ چل آجا بھائی آجا بھائی آجا بھائی آجا بھائی بھولو بھارت ماتا کی بھائی جو ساٹھ ہوئے ہیں وہ ہی جائیں دوسرا کوئی جائے گا تو کوئی وہاں ٹینڈ نہیں کرے گا بھائر اور خود جو ہے ساٹھ کے وہ جائیں جن کے گھر میں کوئی رہ گیا بزرگر وہ جا کر کے اپنا جو ABC آفیس ہے یا جو شوشن جسٹیس آفیس ہے وہاں جائیں اور چک کر آکے اپنی پینشن آتھوات بھروا لے آ جائیں نہیں دیمیانگوالا مت ابھی جاؤ ابھی تو کھیول میں کہا رہا ہوں کہ جو ساٹھ سال کی جسی عمر ہے ہی وہ اب دیمیانگوالا کوئی دیمیانگوالا کوئی رہا ہے کہ پہلے سٹیویٹ بنے گا سی ای ای او سے تب جا کے یہ جو دیمیانگوالا بچے ہیں یہ بیٹھ جائے کہ اب ساٹھ سال کی عمر بڑے باکی بیٹھے باد میں کریں گے کریں گے آپ کا باد میں کریں گے نہیں ابھی تو سیٹیمنٹ نکلونا پڑے گا ان کو اور سیٹیمنٹ ہو تو کبھی بھی جائیں گے اپنے مل جائیں گے چلی ہو تو وہاں سے واپس آئیں گے اس میں کہا یہاں سے جائیں گے بھی تو وہاں اگر ساٹھ کے نہیں ملے کمپیوٹر میں تو واپس آئیں گے بھیجو بھی باہر بھیجو ان کو گیٹ کھول دو ان کو باہر جانے تو بولو بھارت ماتا کی اب وہ مطلب کہنے کو تو میرے پاس بہت سے بھی شے ہیں لیکن میں نے جتنے آپ کے سامنے نکالے ہیں چاہے وہ جنم دن کا ہے چاہے وہ نوکریوں کا ہے چاہے پینشن کا ہے چاہے پینشن کے بارے میں ایک آنکڑا بتاتا ہوں نوکے سرسہ شہر میں جب دوستہ ہے دیویانگ ہے وزوا پینشن ہیں 19,649 لوگ کو پینشن آ رہی ہے 19,000 لوگ کو سرسہ شہر میں اور ابھی دو طرح کی پینشن اپنے اور شروع کی ہے ایک تو ابھی جن بہنوں کے پتی کی ڈیتھ ہوتی تھی ان کی پینشن بنتی تھی اب جس کسی بھائی کی پتنی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی آئیو اگر چالیس سال سے اوپر ہے تو اس کی بھی پینشن بن جاتی ہے اور ایسے ہی اگر کسی کی پرش محلہ کوئی بھی ہو اور اس کی شادی نہیں ہوتی ہے اور اس کی آئیو پینتالیس سال سے پار ہو جاتی ہے انکم تین لاکھ روپے ایک لاکھ زیادار ہے تو اس کی بھی پینشن بڑھ جاتی ہے یہ دو پینشن اور نہیں شروع کی کیوں یہ ٹھیک کیا کہ نہیں ہاں جی بھائی میں نے انکم پہلے بول دی کو کہتے ہیں آپ نے اپنی لے بنوائی ہو گئی میری انکم ٹھیک ٹاک ہے مکہ متری ہونے کے ناتے مجھے لگ بگ ایک ڈیڑھ لاکھ روپے سارا سرکاری کھرچہ مل جاتا ہے تو اس لیے بارہ پندرہ اٹھارہ لاکھ روپے جوڑ جاتا ہے چندہ بند کرو تو اس پرکار سے یہ سارے پریبار کے ناتے سے ایک ہے روزگاہ روزگاہ کا نوکریوں کو اشارت کو میں نے بتا دیا اب دوسرا اس پر وشہ ہے کہ جو ٹھیکے داروں کے مادم سے نوکریوں ہوتی تھی اس کو ہم نے سرل کر دیا ہے ورنہ ٹھیکے داروں کے شکنجے میں لوگ آتے تھے کوئی مہینے کی کوئی دو مہینے کی کوئی ہر مہینے دین پرسینٹ دو پرسینٹ پیسہ ہم کا کاٹ لیتے تھے اب ہم نے ایچکی ارن کا جو پورٹل بنایا ہے اس میں بھی پاردرسی سسٹم ہے کہ گریب آدمی کو پہلے ملے گی اس کی اگر یوگیتہ میں نمبروں کو دیکھنے کے بجائے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کی پریوار کی انکم کتنی ہے پریوار میں اور کوئی کمانے والا ہے کیا اگر پریوار میں اور کوئی کمانے والا نہیں ہے تو ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے کوٹ نے بھی اس پر مہر لگا دی ہے کہ اگر گریب ہے تو اس کو پہلے نوکری دیتے ہو اس میں بھی اگر اس کی آئیو 22 سال سے 35 سال ہو گئی ہے تو پہلے اس کو دیتے ہیں کیونکہ جدنی آئیو بڑھتی جاری ہے کہ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے اُتنا وہ نوکری سے بھی بہار ہوتا جا رہا ہے تو پہلے اس کو پھر نہ ملیں تو پھر جیسے میلائیں ہیں میلائوں میں کوئی وشیش کٹنائی پریوار میں ہیں ان کو ہے تو ان کا اور جو لوکل اپنے بلوک میں نوکری مل جاتی تو دس نمبر اس کو زیادہ ملتے ہیں تاکہ کسی کو دور نہ جانا پڑے اس کا اپنے گھر کے نزدیک مل جائے تو اس کا خرچہ بھی کم ہوگا کیونکہ اس کی سیلویت اور ڈی سی ریٹ کے برابر ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی ہے اس کا خرچہ کم ہو ایک ہم نے جو لوگ روزگار کے لیے جس کو پیسہ چاہیے لون چاہیے کسی کو ہنر کا وکاس چاہیے سکلنگ چاہیے ایسے لوگوں کے لیے بھی مکھے منتری انچودہ پریوار اکثانی یوجنا یہ چلائی ہے ہریانہ میں لگمک پچاس آر لوگوں کو بینکوں سے لون ہم نے دلوائے ہیں یہاں بھی اپلائی تو کیا ہے چوبیسو لوگوں نے لیکن اس میں سے سوکرد ہوئے دو سو چھا سک کچھ لوگوں کو مل گیا کچھ کو مل جائے گا یہ بھی ایک بڑا لاغ لوگوں کو ہو رہا ہے گاؤں میں تو ہم نے اور ایک پرسان دینا شروع کیا ہے سیل فل گروپ جس بھی باہر بہنیں ایک ستول لگا کہ کھڑی تھی سیل فل گروپ کی تو سیل فل گروپ کے باقے سے ہر گاؤں میں دس مہیناؤں کا ایک گروپ بنتا ہے ان کو لون دلا جاتا ہے وہ گھر میں ہی چھوٹی موٹی لسکاری چھوٹے کام سوٹے کام لگوں تو کھٹی روٹیوں کو کھٹے ہیں اور ان کے سوال بیچنے کے لئے ابھی کوئی میلے بے لگتے ہیں وہاں تو بیچتے ہیں اب ایک نئی بھی سامنے کی ہے ہر شہر میں سانجہ باجار اس ناعتے سے باجار کی کوشنہ آپ نے کی ہے آج بھی ایک اکڑ دو اکڑ جیزہ دیکھ کر کے شہر کے میں پہنے بھی ایک پجاس سے سوپ پوٹا کے میں لگا دیں ان کے پاس یہ سوال بچتا ہے شہر کے لوگوں کو لینے تو مہینے بھر کا بنا ہوا ایک یا دو دن میں بیچ جاتی ہیں تو ہر ایک سیل فل گروپ اپنے ساتھ سے بوکنگ کرائے اور وہاں را کے سمان بیٹے اور ہمارے لئے شہر کے لئے ایک بزار بنا بنایا مل جائے گا کہ روزان نہ وہاں سو دکانے لگیں گی کوئی کھانے پینے کا سمان بنا کے لائیں گے کوئی اپنا کھلونے لائیں گے کوئی گھر میں اپیوگانے والی اور چیزیں لائیں گے تو ایسے سیل فل گروپ کے مادم سے بنا سمان ہم بیچ سکیں تو یہ کامیم کر رہے ہیں جتنے پردیش کے دیسیبل لوگ ہیں پہروں سے ہیں آگ سے ہیں کان سے ہیں ان کے لئے بھی ہر ایک کے لئے جو موٹرائز مشین ہے اور جو بھاک سے چلا نہیں سکتا یا منٹلی شاؤنڈ نہیں ہے ان کو پریوار کا کوئی آدمی ان کو سارا دیکھ کے یہ جو اس کو دوسری سائیکلوں کا کہاں بولتے ہیں دیکھ شاہ ٹائپ سائیکل وہ اس کو دیتے ہیں تاکہ پردیش میں کوئی وقتی اب دیوانگ دیا تو اس کو گھر کی اندر چیار دے رہے اس کے مجھے اس کو گھومنے پھرنے کا سہول مل جائے یہ بھی لگاتار ہر جلی میں ہم کر رہے ہیں کسی کو نہیں دے رہے ہیں میں یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے میں سے جو کوئی اپنی سمجھا یا کوئی ویکاس کے ناتے کاغذ لے کے آئے ہیں کون کون ہیں یہ سب ہیں تو دیکھئے چونکہ اب سمجھے ہو گیا کچھ لوگوں سے تو میں باتچیت کروں گا لیکن ہر ایک سے باتچیت کرنا سبب نہیں ہے کچھ لوگوں تاغذ تو آپ میں سے آگے ہیں میرے پاس جو نہیں آئے ہیں ہمارے سٹاپس کے لوگ چلے جائیں اور ایک بار یہ سارے کاغذ کتھے کر لیں کچھ مائک والے دیتے میں لوگ ہوگے سکورٹی والے ہوگے وہ سب لے کر کے اور کاغذ آگے بھیج دیں کچھ دو تی لوگ پیچھے دنے جاؤں گا پیچھے پیچھے دو دو تی لوگ ایک مشواس میں آپ کو دلاتا ہوں کہ آپ کا ایک ایک کاغذ بڑھا جائے گا ایک ایک شب پڑھا جائے گا اور آپ کو جیسے کہ جنسہات پوٹل میں اگلے سات دن میں چہے گا تو آپ کو ایک میسیج بھی آئے گا کہ آپ کا جو تاغذ ہے وہ ریشیو کر لیا گیا ہے اس کو ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا ہے اور یہ پروسیس میں جو جتنا جلدی ہونے والا کام ہوگا اتنا جلدی ہوگا ہو سکتا کوئی سات دن میں ہو جائے ہو سکتا کوئی پندہ دن میں ہو جائے وکاس کے کاموں میں مہینہ دو مہینے تیر مہینے میں لگ جاتے ہیں کسی کی کوئی بڑا کام ہے تو اس نے اتنا ہی سمیں لگتا ہے کسی کا کوئی پینشن کا ماملہ ہے کسی کا کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہے جمین کا ہے کوئی نشاندی ہے ایسے سارے کام جس دکاری نے کرنے ہیں اس کے بعد جائے گا اور آپ کو سمیں سمیں روز سجد کرتے رہیں گے جو پہلے ہی کٹھے 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 وہ اپنی جگہ سے اپنی سمسیہ بولے گا جو میرے پاس کاغذ آ گئے ہیں میں نے بتایا نا یہ تین سو دھائی سو کاغذ ہوں گے سب لوگ کو بولونا سمبت نہیں ہے لیکن میں بیچ میں اٹرینڈم کچھ کاغذ نکالوں گا اور اس کی سمسیہ کیا ہے وہ جو ہے آپ کو نمبر دیا ہوگا آپ نہیں کرتا ہوں میں بتاؤں گا میں بتاؤں گا آپ کو دھان میں آ جائے گا یہ سمسیہوں کا سلوشن آپ تو یہ پہلے لیے ہیں ان پر سب پر سیلے نمبر دیئے ہیں سب کو کاغذ دیا ہے سب کو نمبر دیا ان کا ابھی پھر کیا نمبر لگا نہیں لگا تو غلط ہے نا 131 نمبر ست پال ست پال دیو بھئی مائی کی دیو نکو اب فائل میں کوئی بھی سامنے آئے گا میں وہی بول دوں گا میں مجھے نہیں پتا کون کیا ہے دیو بھئی مائی کی دیو ست پال کو نا بولو دنگل اسی آئے ہیں آج تم نے سرسہ کے لوگ بلائے تھے گریب آدمی بولو بولو آپ بولو بولو موسیقی آپ موسیقی ہم 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 ають تب ہم کرنیمہ ہو گیا اچھا یہ ہوتا ہو جو آس پاس کے آپ کے اور گھر ہیں ارے سنو نم ہے پوچھ رہا ہوں جو آس پاس کے اس گھلے کے اور گھر ہیں وہ بھی نچے ہو گیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور جو باقی گھر ہے چار سو پوٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نگرپالی کا کہے کہ جہاں کی ہے یہاں ڈبوالی کا نگرپالی کا تو نہیں کوئی آیا ہوگا ڈی ایم سی بیٹھے ہیں تو ایسا کرو آپ کو تو کیس پتا نہیں ہوگا لیکن یہ اپلیکشن آپ کو ملے گی آپ جا کر کے اور ان کا سمادھان کراؤ کہ اگر پوری گھلی آ تو نیچے کرنے پڑے گی آپ پوری گھلی نیچے کریں گے تو لوگو گھلی میں پاڑی بھرتا ہے کیا کیوں ہونچا کیا ہے گھلی کو اس کا ایک بات دیکھیں آس پاس کی سائٹوں میں گھلی کا کنیکشن اور کیول شاک سے ہی اچھا کر دیا تو بھرت گھلی نیچے کراؤں چلو میں ان کو بتایا ہے یہ پتہ کریں گے انہوں نے شاک سے کیا یا ان کی ضرورت ہے کئی بار گھلی نیچے پڑھنے سے نہیں سمجھ سے آتی گھلی میں پاڑی بھرنا شروع ہو جائے گا تو گھلی دونوں سائٹ میں ڈھلان کدھر ہے گھلی گھروں سے نیچے ہو نیچے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن مجبوری کیا ہے اچھی کرنے کی اچھانیویں کر کے اور اس کی ریپورٹ مجھے کرنا ہے دے دو بھی اپنی کھنے لکھو اب 178 ہے کریشن کمار گھر صرف 178 ہے اپنی سے دیکھنے چلے جاتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں اپنی سے دیتے چلے جاتے ہیں ایک نمبر صرف ایک نمبر سنجے پتر روتاز تمہار لاب سوری چوکتا ہاں سنجے کار سامنے آہم بتاؤ آپ ساپنے آپ ساپنے 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 سامنے اچھا اپنے جس نے کیا اس پر کاروائی جاتے ہیں آپ کو چھڑوا دیا جیسے میرے کو سنجے آگے مجھے پر چھتوا دیا جیسے وہ آپ کی جانکری کے لیے آہم اب سرسہ جلے کے پھانے کے ساتھ سے انہیں پولیس کے ساتھ سے دو جلے ہو گئے ہیں دووڑی جلے الگ ہو گیا ہے اور سرسہ جلے الگ ہو گیا اور دووڑی جلے میں بھی ایسٹی تیہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ تو سرسہ جلے کا ہی ہے لکھ لو ایف آئیہ نمبر ون سکس سیبن پولیس ٹیشن ناتھ رچوکتا ٹھیک ہے اور ان کا حل نکالو کہ جس نے سجا جس کو سجا ملنی کہیے اس کو کیوں نہیں ملنی ایسٹی تو یہ ہے کہ اس کے خلاف اب برامدگی تو کوئی ہے نہیں برامدگی تو یہ آدمی تھا جس کو پڑ گیا تھا یہ آئے گیا اب اس کا آپ تو کچھ پکڑیں گے نہیں ultimately آپ کو چاسید لینی ہے تھانے میں ٹھیک ہے نا تھانے میں نہیں اپنا کوٹ میں تو کوٹ میں چاسید دو اس کے خلاف جو کاروائی چلے گی اپنا لڑائی کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر وہ کہنے ہی کہ دو دن میں دو دن میں کیا کریں گے گوہ ہی توڑوا دیں گے دھارا 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 وہ دھارا تھانے دھارا دیکھ لیں گے اپنے ایس پی ساپ دیکھ لیں گے دھارا توڑنا نہ توڑنا تو ان کا کام ہے ان کا دھوڑی ہے اب جب اتنے بڑے جب اتنی بڑی سبھا میں ماملہ آگیا اور میں نے کہہ دیا چارشیٹ کر کے کوٹ میں ڈال دو کوٹ جانے آپ جانے وہ جانے کیونکہ یہ مان کے جلو کہ جان بچیوں اور لاکھوں پائے اگر آپ کا اپنے ہوا اور آپ واپس برامت ہو گئے تو اتنا جید آپ بھی تمام میں نہ رکھو کارن کیا پتا کیا نکلے کیا نہ نکلے یہ اپنے اپنے کی کارنیاں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہے نا عجیب و غریب ہوتی کیا پتا کیا نکلے ٹھیک ایک سو بھکتر نمبر ہے گوہ رو گوہل بھائی مائک بھائی مائک بھائی مائک بھائی مائک بھائی مائک چلو یہیں بول دو ایسے بول دو بول دو آگیا ہاں آپ بھائی مائک دو پورا کیا گیا ہے اور سرسہ کی پرہستی پہ مہنم نام کیا گیا ہے چونک اس کے لئے آپ بہت 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 آپ کا ویشہ کیا ہے میرے سے ویشہ آپ سے ایک واپر شہر کے سندری اپرم کے لیے اور سماج کی پردیشتہ کے لیے بھگے مہارا جاتے ہیں تون دوار کا نرمان کرنے کی انویتی میری ہے بھائی کپال کرنا اور گوھر گاندہ جی کے پریاسوں سے ہم چاہتے ہیں بھی اس کے نرمان کے لیے آپ آگے کو سبے دے اپنے آگے شیدیول میں دے اور اس کا نرمان کا کر رہے آپ کی کرتا دولار سے شروع کر رہا چاہتے ہیں ایک سو اسی نمبر نریش نریش کمار دو بھی مائک دو نریش کمار نریش کمار نریش کمار نریش کمار آپ کو ایک دیپارٹمنٹ جو آپ کو اچھا لگتا بول تو ساکرنگ پاہ بولو بولو ب ABOUT بوٹیوٹر پانی 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 بورا ہے تو بتائیے یہ میلا گراؤن بولا ہے نا آپ کا ادھر ہی ہے اور ایک ٹوال کے لیے بھی ہے سب نہیں آپ کیا ہے پارشد ہے کیا ہے نہیں سب آم جنتا آم جنتا میں تو اتنا زہر نہیں ہو سکتا آپ نے تو چھے گلیاں لکھے ہوئی ہیں گلی نمبر ایک چار پانچ چھ سات آٹھ نہیں آپ کیا ہیں بتائیے نا آپ وہاں پارشد ہیں سماج سیوک ہیں کیا ہے سماج سیوک ہیں چلی یہ جو بتائیے طرح deu ہوا بے پیا ہے میاں کٹے میکروم چاہی ہے سموچوم یا شخص سموچوم eiیو کب گروہ ہے کیا ہے کیا یہ موچبک들을 آéo کرہ بہتا ہے سموچوم یا افتر سے سب آمن یا شخص کچھ لکی ہے ب phải ختم مصف خیل رہے کے پاس پاسوں کی چیئے کہ سبرا کر لیا kenneth לא�шей wart میں میں سے جتنے بھی شہر ہریونا کے ہیں پچھلے آٹھ نو سال میں کسی شہر میں پانی کے لیے چاہے پانی پینے کا ہو چاہے سیوریز کی ویستہ ہو چاہے کوئی سٹورم وارٹر کا ہو سب سے زیادہ سرسہ شہر میں ہوا سب سے زیادہ پانچ ہزار چھے سو کروڑ روپے لگایا آٹھ سال میں پانی کے لیے میں جو بولا ہوں وہ بتاؤں پانچ ہزار چھے سو کروڑ کا خرچ ہوا ہے شہر میں مجھے لگتا ہے پہلے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہوگا اور ابھی بھی جو سیوریز وغیرہ کے کانس سے شاید کچھ آپ کی سڑکے گڑیاں بھی ٹوٹی ہی ہوں گی سن ساٹھ کچھ نہیں ہوا اب کچھ ہوا پہلے ساتھ آٹھ سال میں لیکن وہ ٹوٹا ہوا الگ بھی شہر لیکن اس میں سیوریز اور یہ بچھایا تو ہوگا گلیاں ٹوٹی ہیں بھی سیور لائن کے اوپر مٹی اور وہ سٹور وارٹ کانس خود ہی پڑی ہیں یہ جو یہ جو ٹھیکے دار ہیں جن کو کام دیتے ہیں سیوریز کا یا پائپ لائن کا دار نہیں مجھے پرانا بھی بتاؤ جو تو پویجن ہے تو جو پہلے پرانے قلیان ٹوٹی ہی رہ گی جہاں سیوریز بچھی ایلائن ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اس کا جیوار کون ہے ایسے کوئی گلی نہیں ہے میں سروے کرا دوں گا چلیے رکھیں رکھیں ارے بیش نہیں رکھیں مجھے دھیان میں ہے ارے میں ہونا آپ کا وکیل ارے میں آپ کا وکیل ہونا میری بات سن لو پہلے پہلے میری بات سنو بیٹھ جاؤ پہلے میری بات سنو سارے سنیے یہ جو بلینٹ کمنٹ آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور میں اب یہ کیا کرتا ہوں اپنے سارے شہر کی گلیوں کی فوٹوگرافی کراؤ اور فوٹوگرافی کے بعد گلیاں سڑکیں سب فوٹوگرافی کراؤ اور ایک مہینے میں پندرہ دن میں اگر آپ دس پندرہ لوگ لے لیں گے تو ایک دن میں پانچ پانچ سار گلیاں سب چیک کر لیں گے تو پندرہ دن کے اندر ایسے دس لوگ پانچ لوگ پندرہ لوگ جتنے بھی آپ کو ہائر کرنے ہائر کرو فوٹوگرافی کراؤ ایک ریپورٹ تیار کرو اور مجھے پندرہ دن میں بھیجو کہ کہاں کہاں سڑکیں گلیاں ٹھوٹی ہوئی ہیں اور پھر میں ان کو دیکھ لوں گا اگر یہ کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں مجھے سٹیوئے ان کا نہیں چاہیے پبلک ہیلتھ میں نا پبلک ہیلتھ میں نا پبلک ہیلتھ میں تو اپنے کام کو کہے گا ہے مجھے سڑتے ہوئے چھے مینے ہوگے سرسا کی گلیاں سے رکھیں اور آپ نے کمیٹ کر دیا سب ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں نہیں نہیں آپ نے کہا کہ پرانہ سب ٹھیک ہے جو اب چل رہا وہ بھی ہم دیکھ لیں گے لیکن جو پرانے والا سارا ٹھیک ہے جس کا پیسہ دنیا بھرکم بھیج چکے ہیں نہیں ہے ان پر یہ کریں گے ایڈیسی کمیٹی کریں گے پندرہ دن میں سارا ایک بار چیک اپ کر کے سب بتاؤ ٹھیک ہے اور سٹی کوٹ آپ کا چاہیے اتنی خراب دن سے ٹھیک ہے ایڈیسی کمیٹی بنا دی سپیشلی وہ بتائیں گے پندرہ دن میں سب اب ایک ایک چرچہ کرو گے تو سارا سمائیشی میں چلا جائے گا گلتے ٹھیک ہے پھائی گلت ٹھیک ہے لیکن ابھی میں نے کدھیکاری پر بھروسہ کیا ہے کہ وہ ایک تین لوگ کے کمیٹی بڑھا کے پندرہ لوگ کا سٹاپ لگا کر کے اور پورے شہر میں گھوم جائیں گے سڑکے گلیا سب سب ترہا سالی ایک سو چاڑی نمبر سالی ایک سو چاڑی نمبر مجھے پتا اس کا بھی آٹو مارکٹ کی ابھی آپ کو آلارٹمنٹ ہو رہی ہیں جن کی آلارٹمنٹ ہو گئی ان کے پیسوں کا حسابتہ باقی ہے ان کا جھگڑا ہے آلارٹمنٹ ہو گئی آلارٹمنٹ آلارٹمنٹ چڑیے آپ نے لیکٹر کے دے دیا میں نہیں نہیں بات نہیں میرے پاس آئیں گی بھی ساری نہیں نہیں وہاں لے لی نا کسی نے سرکاری آدمی نے لی نا کس نے لی ہے تو پھاڑ دی ہے آچہ آپ کے مندے کے پاس ہے آہاں ٹھیک ہے میں لے کے جاؤں گا لے کے جاؤں گا میں بھی گیا نہیں ہوں یہی ہوں چلو ایک بات دے دو مائک دے دو مائک دے دو فائد بہت زیادہ سوڑا اپنے جے توڑا سوڑنا ضروری ہے نیتو نرشکر جی نرشکر پانا گانجا جی سکرسہ کے اندر جدرے بھی کام کر رہے ہیں بہت بڑیہ کام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اتنی دیگا تھوڑی سی ٹھوڑی لیڈر پاڑی جو اوٹو مارکیٹر اس کے اوپر پڑے سار ہم پہ اتنا مطلب کی سادہ اتنی آوہ گمن ہے کہ ہمیں بالکل بھی وہاں پہ کام کرنے کے لئے جگہ نہیں ملتی جتنی جو دکانے ہیں ان کا سائل بہت چھوٹا چھوٹا ہے کہ اندر بھی بیر کریں آپ بار کریں اگر سار بار بیر کرتے ہیں آپ بہت چھوٹا ہے اگر گوپال کانڈا کی نگاہ پڑ گئی تو پھر کسی اور کو ضرورت ہو نہیں ہے ہاتھ لگانے کی اگر کی نگاہ پڑ گئی تو اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی پھر کام اور تو کچھ کرنے ضرورت نہیں نا اگر ہے اگر ہے اگر ہے ٹھیک ہے ٹھوڑا آدم میں لے رکھنے کیا رہا چلی ایک سو چالیس نمبر ہے اگر وال کرونی ایک اور بہت بڑا مددہ ہے جی تھےڑ کا مددہ آئی ہے تھےڑ کا مددہ ہے جی تھےڑ کا مجھے پتا دیا تھےڑ کا مددہ جی پتا اور تھےڑ والا تھےڑ والا کسیہ ناچھیڑنا بڑا مشکل سے روک کے رکھا بڑا رہا ہے اگر یہ چھڑ گیا جبا تو یہ آپ کا مددہ بھول جاؤ گیا تو چیزیں تو اندر کی اندر رہنے دو بڑے مشکل سے کوٹ کی فائل دبی ہوئی آبھی ہے کہ اوپر دی پائی تھی پوٹی ڈالی بے دیدی اور ہم نے دی ایم میٹو سکا دی ایسی پی تہا دی رہا کہ ایسی کا بڑھ سمارہ نہیں ہوا ٹھیک ہے ایسی پبلک ہلت بتائیں بیٹھ جاؤ یہ تو گھر ہے پندرہ سوڑہ سے سفائی نہیں ہوئی ہے سات آٹھ سال سے نہیں تو آپ لوگ اپنے آپ آپ کے ٹیم ہے کہ نہیں اپنے آپ سے کرتی ہو نہیں نیرکشن کرتے ہو کہ نہیں سمجھ سمجھ پر اس کا کوئی لاؤگ بڑھتی ہے کہ نہیں کونسیسیوری تب سے آپ کیا تھا یہ آپ پبلک ہلت کی ہے تو ٹیم اچھی بنا لو میرے پاس سرسا کی اور کوئی سمجھیا نہیں ہے سب سے بڑی سمجھیا پبلک ہلت کی ہے یا تو آپ سسٹم مہینے بر میں ٹھیک کر کے بتاؤ آپ کی وہ ریکوائرمنٹ ہے مین پاور کی پیسے کی بجٹ کی آپ ہم کو بتاؤ آپ کا انجنینگ سٹاف کمیں ہو بتاؤ اور اگر ایک مہینے میں پبلک ہلت دی پارمنٹ ٹھیک نہیں ہوا تو پھر اپنا بیشتر بوریاں پیار رکھو لکھے بھیجو میرے پاس ہاں بیوارنے میں بیوارنے میں بیوارنے سے بات نکال پیسی پکڑے لیتے ہیں آپ کے موں میں اپنے آپ یہ واقع ہے کہ اب کام شروع ہوا ہے بڑی مشکل سے ہوا میں کب آیا تھا کنے مہینے ہو گئے ہاں تو دو مہینے ہوئے دو ڈھائی مہینے کے بعد اگر پبلک ہلت دی سے کام میں اگر دو ڈھائی مہینے بعد شروع ہو جائے تو اس کو ٹھیک ہی ماننا ہے دو ڈھائی مہینے میں کام ہو جائے تو اس کو ٹھیک ماننا ہے بیٹ جاؤں چلیے اب ایک سمجھ دار میں آپ کو دیتا ہوں بیٹی وہ سمجھ دار یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں سے دس بارہ لوگ اولڈ اج پینشن کے لیے باہر گئے تھے ان کی پینشن بن کے آ گئی ہے اور میں نام بول رہا ہوں وہ سارے بزرگ یہاں آ جائیں اور میں ان کو اپنے ہاتھ سے سیٹویٹ دوں گا تاکہ اس مہینے ان کی پینشن ان کے خاتے میں ساڑھے سا تیس سو روپیہ نزد آئے گا نام بول رہا ہوں سونا دیوی پتنی راملال دھولی دیوی پتنی مہورا رام جیکمار پتر چھمیلا رام رمیش کمار پتر مالا رام بلکور سنگھ پتر دھن سنگھ شیوانند سوامی پتر چندر بھان رمیش کمار پتر ایسر رام ہنس راج پتر مہنگا رام ہرنام چند پتر خانچند جیتو رانی پتنی لاب چند رنجیت کور پتنی پرتم سنگھ شاملال پتر نارو رام بلانو سب کو دکھو آجار ادھر سے آجار پہلے ان بہنوں کو آگے 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 دیتے جاؤں مجھے کار آجو آجو کیا نام کا جیتو رانی کب پینشن پہلے اپلائی کی تھی نہیں کی تھی گر بیٹھ دیارا ہم سے آج ساڈے ستائی شروع پہ بیننے کے مالی تو گئے تکڑا خوطو behindそう پھوٹو چاہلو از importing سے آجو دولی دی بھی آجو ایترہ 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 ساڑھے سائیس روپے ملانگا کیے کرو گا کھاماں گا ساڑھے سائیس روپے دھولے کھاماں گا یہ لو چالو آجو ایترہ ایترہ یہ آجو رنجیت کور جی ساڑھے سائیس روپے ملنے گے ملنگے ٹھیک ہے چل خوش ہے آجو آجو سونا دی بھی یہ لو بینجی پینچن بڑھے آپ کی کبھی سوچا تھا پینچن بڑھے گی نہیں سوچا تھا چلو آجو پلکار سینجی خیٹس سائیس روپے ملنے گے بچے پوتا لے لگے پھر کیلوڑا تھا بچے پوتا ہاپے آپ نیاں کماننگے ہوتے چلو آجو 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 رمیش کمار آنا لیٹ ہوں تھی تو کونی لگو ساٹھ سال کم جیک کمار تھی سرکو حولی ہو آجو 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 ڈیڑھ گھنٹے کا تھا پھونے دو گھنٹے ہو گئے اس لیے میں آپ کو اشواس دلاتا ہوں کہ آپ کا جو کاغذ میرے پاس آیا ہے ایک ایک آگذ ایک ایک واقع ایک ایک شب یہ پڑھا جائے گا اور آپ کو جو ہے اس ساتھ جواب مل جائے گا بہت بہت دھنیواس بہت بہت آمار مجھے ساتھ جواب مل جائے گا مجھے ساتھ جواب مل جائے گا ہاں کرا دیں کرا کرا دیں کرا دیں لہو 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 مجھے ساتھ جگہ mirota بتش left علی اللی بے مکہ منتری بنوھر لال کا یہ جن سمواد گھار کرم اب خاتم ہوانے مکہ منتری بنوھر لال لے ہیں کوو نے دو گھنٹے تک لوگوں کی سمسیاؤں کو یہاں پر سنا ہے جنتہ اور میرے بیچ میں کوئی نہ آئے سی ایم نے یہ باتیں اس طرح سے وہاں پر کی ہے جنتہ کے ساتھ کھل کر کے سمباد کیا جنتہ کی سمسیہ کو سنا میں جنتہ کے ساتھ سیدھا سمباد چاہتا ہوں جنتہ اور میرے بیچ میں کوئی نہ آئے سی ایم نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی جنتہ اور میرے بیچ میں سیکیورٹی بھی نہیں چاہیے سیدھا سمباد کیا جنتہ کے ساتھ مکھیا منتری منوہرلال اور انت میں جن لوگوں کی پینشن بنی ہیں جن بزرگوں کی پینشن بنی ہیں انہیں ان کا پرمان پتر بھی دیا اور پینشن کو لے کر کے بدایی چو کاملائیں بھی دی راجنیتی کو دھندہ بنانے والوں کی دکان بند کی ہے یہ باتیں کئی ہیں ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر امیت تیواری ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں امیت یہاں پر کافی مہتوپون یہ کارکرم رہا ہے اور کیا کچھ خاص اس کارکرم کے دوران دیکھنے کو ملا امیت یہاں پر کافی مہتوپون 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 سمسیہ آئے بڑی سمسیہ آئیں مہتوپون پر کافی مہتوپون اور کافی مہتوپون پر کافی مہتوپون سمسیہ آئے بڑی سمسیہ آئے بڑی سمسیہ آئے بڑی مہتوپون جی چلے بہت شکریہ ہمارے ویشید سمدھا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ گیاں دیکھ جانکاری کے ساتھ گلشن آپ سرسا میں موجود ہیں جہاں پر مکہ منتری بنوہرلال کا بھی جن سمباد کا کارکٹرم چل رہا تھا کیا کچھ پرتکریہ ہیں ان لوگوں کی سامنے آئی جیسے مکہ منتری نے ان کی سمسیاں کو ماں پر سنا ان کا سمدھان بھی کیا دیکھیں بلکل آج جن سمواد میں ہمیں ایک بات جرور دیکھنے کو ملی کی جو لوگوں نے پبلک ہل سے جڑی جو سمسیاں ہے وہ اپنی کافی رکھی تھی جس کو لے کر کہ مکہ منتری نے ایک بڑا سنگیان اس دوران لیا ہے مکہ منتری نے پبلک ہلڈ ڈپارٹمنٹ کو چتاونی بھی دی ہے کہ ایک مہینے میں یا تو صدر جاؤ نہیں تو پھر آپ کے خلاف ایک کڑی کاروائی کی جائے گی اور اس کے لیے ایک ایڈی سی کی کمیٹی کی ادھاکستہ میں ایک کمیٹی گھٹیت کی گئی ہے ایڈی سی کی ادھاکستہ میں جو سرسا کی سڑکوں کی سیوروں کی فوٹوز کھیچے گی اور اس کے بعد اگر وہ صحیح نہیں ہوئی تو پھر پبلک ہلڈ ڈپارٹمنٹ کے خلاف کاروائی کی جائے گی یہ بڑا اعلان جن سمواد میں دیکھنے کو ملا مکہ منتری نے اس دوران کافی سمسیاں جو ہے لوگوں کی سنی چاہے وہ بڑاپا پینسن سے جڑی ہو پریوار پہچان پتر سے جڑی ہو یا سڑکے ہو بجلی ہو پانی ہو تمام درہ کی سمسیاں اس دوران سنی ہے اور ایک اوٹو مارکٹ کا بھی مدہ جو ہے یہاں پر اٹھا تھا جس کو لے کر کے مکہ منتری منہور لال نے یہ بھی کہا تھا کہ جب سرسا سے جو ویدھائک ہے گوپال کانڈا کیا اس اوٹو مارکٹ پر ان کی نظر گئی ہے نہیں گئی ہے اور یدی ان کی نظر گئی ہے تو اس کی سمسیاں کا سمدان ہو جائے گا کیونکہ یہاں کے جو لوگ جو جن سمواد میں دیکھ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سرسا میں سبھی جو سمسیاں سے نجات ہے وہ ویدھائک گوپال کانڈا دلوا دیتے ہیں لیکن ایک اوٹو مارکٹ کی سمسیاں جرور سامنے آ رہے ہیں لیکن مکہ منتری جسے ہم آگرے کرتے ہیں کہ وہ اور سمسیاں کا ندان دلا جائے تو وہاں پر بھی مکہ منتری نے کہا کہ یدی سرسا سے ویدھائک گوپال کانڈا کہ اگر ان پر نجرے اس مارکٹ پر نجرے گئی ہے تو اس کا بھی جلد سمادان ہو جائے گا ایسی بات آج مکہ منتری نے جن سمواد میں کہی ہے حالانکہ مکہ منتری نے اس دوران کافی لوگوں کی سمسیاں سنی اور جو لوگ اپنی شکایت لے کر کے آئے ہوئے تھے اپنے ساتھ بلکل بلکل کروشن تمام جو جانکاری آپ نے دی اس کے لئے بہت شکریہ آپ کا تو آپ